نمبر کم ہے تو ہم پچھلی جو میریٹ گئی تھی ایسا سی جڈیگی وہ اتنی کیسے چلی گئی تھی کئی سٹیر جیسے ساتر جیسے راجستان جیسے اسی بیانسی یو پی سے اسی بیانسی نبو بھرانمہ تک میریٹ کیسے گئی سر ہمارے تو نمبر بہت کم ہے اتنی میریٹ کیسے چلی گئی پچھلی بار آپ کے بھی دل میں یہ خیال آ رہا ہے کیونکہ آپ کی جو سکورنگ ہے وہ یہ ہے چالیس پچاس سات یا ستر کے آس پاس ستر سے اوپر تو بہت ہی ریئر کیس میں کوئی بچہ پہنچا ہے صحیح بات بتا رہا ہوں ستیتہ پر تو بہت ہی ریئر کیس میں کوئی بچہ ایسا ہے جو ستر سے اوپر پہنچا ہے اسی لئے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ کو گھبرانے کی جورت نہیں ہے آپ یہ سوچ گئے کہ ایٹ کیسے چلی گئی تو میں آپ کو بتاؤں ابھی ابھی ایسا سی سی جیل کا جو سی جیل ہے اس کا بھی نورملائی جیسن ہوا نورملائی جیسن میں تیس تیس نمبر تک بڑھیں کہاں تک تیس تیس نمبر تک بڑھیں تو آپ کا بھی جو یہ سکور آ رہا نا اس میں کسی کے جس کی ایک کریسی اچھی ہوگی جس نے اچھے کیوشن کیا ہے جس کا پیپر ہارڈ ہوگا ان پیپر والوں کے شک نہیں ہے کہ بیس نمبر پلس یا تیس نمبر پلس یا پچیس نمبر یا پندرہ نمبر پلس ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے تو کہنے کا مطلب کسی بچے کے ساٹھ آئے ہیں کسی بچے کے مان لو پچاس اے پچاس والے اگر بیس نمبر بڑھ گئے کتنا جائے گا ستر کسی کے ساٹھ اگر اس کے بیس نمبر بڑھ گئے کہاں جائے گا اسی تو اس پرکار سے جو آنکھڑا ہے اس سے بناوائے نورملائی جیسن کے بعد کہ آنکھڑا ہے آپ کے بھی دیکھنا نورملائیسن میں بہت نمبر بڑھ گئے بہت سارے بچوں کے میں یہ نہیں کہتا سبھی کیا بڑھ گئے لیکن بہت سارے بچوں کے بہت سارے نمبر بڑھ گئے اس لئے آپ کو گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے ساتھ ہی فیجیگل کی تیاری شروع کر دیجئے لار دو کیونکہ فیجیگل کے لئے آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایک سے دو مہینے کا سمیں ملے آپ کو فیجیگل پاس کرنا ہے اور آپ گھر پہ نہیں کر پا رہے تو ہماری اکیڈمی آسکتے ہیں کچامن سٹی راجستان آپ آرمی اور سیسی ڈی دو نو کا کر سکتے ہیں کچامن سٹی راجستان میں ہماری اکیڈمی ہے آپ اس نمبر پہ کول کر سکتے ہیں نائن فائیب تیرپل ایٹ ون جیرو سکس جیرو ایٹ لار دو دھیان رکھنا کہ جو پچھلی بار کی جو آنکھ رہے ہیں کس کے بعد دو نورملائیسن کے اور ابھی بھی سی جیل میں بھی اتنے نمبر بڑھ گئے ہیں بہت سارے بچوں کے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھی بڑھیں گے اس لئے گھبرائیں نہیں آپ کے کم نمبریں میں جانتا ہوں آپ کو گھبرانے کی ضرورتی نہیں ہے بلکل بھی ٹھیک ہے ہمت رکھئے اور اگلے اگزاموں کی تیاری کرتے رہی جی میں ہمیشہ بولتا ہوں ٹھیک ہے جے ہند جے بھرت لڑ لو